جی اسلام علیکم سیل بھئی کیسے ہیں جی الحمدللہ جی عبدالواد بھئی آپ سنائیں ٹھیک ٹھاں کے خیریت ہے آج کہاں موجود ہیں ہم ہم اس وقت موجود ہیں جی بی آر بی نہر جو کہ پاکستان کی دفاعی نہر ہے وہ ایک یادگار ہے جی بلوج ریجمنٹ کی بلوج ریجمنٹ کی ایک یادگار بنی ہوئی ہے جنہوں نے کہ انیس سو پیسنڈ کی جنگ میں حصہ لیا تھا اور اس نہر پہ جو کہ دفاعی نہر ہے ڈٹ کے دشمن کا مقابلہ کیا تھا اور دشمن کو بھاگنے پہ مجبور کیا تھا ببر شیروں نے جی جامع شادت یہاں نوش فرمایا جامع شادت نوش کیا تھا بلوج ریجمنٹ کے نوجوانوں نے اور بلوج ریجمنٹ کے جو نوجوان تھے انہیں ستارہ امتیاز سے بھی نوازہ گیا ہے ماشاءاللہ ہم تو کہتے ہیں جس ستارے کا کوئی نعمل بدل ہی نہ ہو یہاں پہ بھی اور آگے بھی وہ ستارہ ان جوانوں کو ملنا چاہیے بے شک جی اللہ کی پاک بارگاہ میں یہ مقبول ترین لوگ ہیں یہ اللہ نے چنے ہوئے لوگ ہیں جو کہ اس مرتبے پر اس مقام پر فائز ہوتے ہیں کہ شہادت جیسے کہ آپ کو پتا کہ بہت ہی بڑا رتبہ ہے بہت بڑا رتبہ ہے یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا تو یہ گنے چنے لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنی بارگاہ میں پسند دیدہ فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا آج یہاں گزر ہوا ہے ہم جا رہے ہیں بدو ملی کی طرف تو دو دن پہلے بھی پلان تھا تھسڈے کا غالباً جی جی تو وہ بارش جو ہے تفانی بارش تھی تو اس دن بھی پاک فوج کے ان جوانوں کے ہاتھ سے بنے جو مورچے تھے وہاں ہم نے پناہ لی تھی تو آج تو دوب بہت تیز ہے نا کھڑے بھی نہیں ہوا جا رہا ہے موسم میں بہت شدد ہے جی بہت زیادہ شدد ہے یہ اللہ کی رضا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے دوب میں بھی بہتری ہے بارش میں بہتری ہے ہر چیز میں حکمت ہے وہ انسان نہیں سمجھ سکتا اللہ ہی بہتر جانتا ہے اللہ پاک کے ہر کام میں واقعی حکمت ہے جی اور اللہ تعالیٰ کا ہر کام ہی اچھا ہے اس کی رضا میں راضی رہنا چاہیے جی یقین ہونا چاہیے جی یقین ہونا چاہیے تو پھر اسی طرح ہوتا ہے جس طرح آپ کو یقین ہوگا یقین ہونا چاہیے آپ کو ہم کہتے ہیں نا امید ہے یقین ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے بے شک یہ ہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی میرے امید نہیں اللہ تعالی میرا یقین ہے تو باتوں باتوں مجھے ایک بھائی آدھ آگی عبدالواز بھائی مجھے یہ صبح پتا چلا کہ اکاؤنٹ بین ہو گیا کیا وجہ بنی ہے کوئی بات نہیں سہل بھائی ایسے ہزاروں اکاؤنٹ بنتے رہیں گے چلتے رہیں گے کوئی بات نہیں رموو کر دیا انہوں نے میرا اکاؤنٹ جسے کہتے ہیں صفہ ہستی سہی مٹا رہی ہے کوئی بات نہیں یہ انہوں نے مٹایا ہے تو کیا وجہ کیا بنی بتانا پسند کریں گے اپنے ناظرین کو اپنے چینل کے تواصل سے وجہ بس یہ ہی تھی وہ ہمارے پاکستان کی وہ بیٹی ہے ہماری بہن ہے ڈاکٹر آفیا صدیقی جو پچھلے بیس سال سے قیدے جبر جو ہے کاٹ رہی ہے امریکہ کی جیل میں تو وہ امریکن فوجی ہر دن ہر رات اسے کہتے ہیں کہ سلاو دین یوبی نہیں آئے گا خالد بن ولید نہیں آئے گا محمد بن قاسم نہیں آئے گا تو وہ میں نے ایک وہ پوسٹ لگائی تو انہوں نے جو میری ٹک ٹوک کی آئی ڈی تھی وہ رموو کر دی ہے تو کوئی ویسی بات نہیں ہے یہ تو ایک ممولی سی بات ہے اس میں غالباً میرا خیال ہے میرے فالورز تھے دوہزار کے راؤنڈ باؤڈ تھے اور تقریباً ایٹی تھاؤزن کے قریب لائکس تھے تو یہ تو ایک ممولی بات ہے سب کچھ قربان ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے سہل بھئی ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ ادا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گی ہو نہیں تو ہمارا مقصد بات یہ ہے سہل بھئی بیوٹی آف پاکستان نائنٹی نائن جو بنایا گیا بہت سارے دوست احباب محبت کرنے والے پرسنل جب ملتے ہیں تو وہ گفتگو کرتے ہیں کہ صوفی صاحب آج میں پہلی بار یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ صوفی صاحب آپ نے یہ کام شروع کر لیا آپ کے ساتھ یہ کام جڑتا نہیں ہے پنجابی جب گفتگو دی ہے نا کہ اندر تاڑنا ہے ساجدہ نہیں پھابدہ نہیں ٹھیک ہے تو میں نے کہا بھائی یہ کسی نے میری ڈیوٹی لگائی ہے اور اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ میرے والد گرامی قبلہ بابا جی حضور میرے والد محترم حضرت صوفی زرداد قادری چشتی دامند برکاتم آلیہ آپ کے حکم کے مطابق آپ کی اجازت سے میں نے یہ شروع کیا ہے تو جب آپ کے کسی کام میں دعاوں کا سلسلہ ہوگا کوئی بھی چیز ہے وہ اپنے طاقت پہ اپنے وجود پہ وہ نہیں چلتی کوئی بھی گاڑی ہے ہم کہتے ہیں انجن کے زور پہ چلتی ہے نہیں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مارڈل لگا ہوتا ہے یہ ٹیوٹا کی ہے یہ مسجدیز ہے یہ سزوکی ہے یہ کلٹس ہے صحیح کہہ رہے ہیں ہاں جی برینڈ ہاں جی یہ سفاری ہے یہ فراری ہے یہ یہ ہے یہ وہ ہے مگر ہوتی وہ گاڑی ہے مگر نام کس کا ساتھ ہے برینڈ کا لگا ہوتا ہے تو یہ والد گرامی کی اجازت سے میں نے شروع کیا تو اس میں کوئی حکمت ہوگی ویسے تو آپ کو بتا ہم شکین تو صرف کرکڑ کے ہیں اور زیادہ کوئی شوق نہیں ہے تو آج اگر آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں نے آپ کو تھوڑی سی وضاحت کی ہے کہ مقصد کچھ اور ہے اور اس چینل کا مقصد یہ ہے جوڑنا توڑنا نہیں اس چینل کا مقصد ہے محبت کا کوئی پیغام کسی تک پہنچانا کیونکہ میرے پاس کوئی اتنی تعلیم نہیں ہے کوئی ایسی ڈگری نہیں ہے یا میرے پاس کوئی ایسی انڈسٹریز نہیں ہے جس سے میں کوئی لیٹر ایشو کروں فتوے کے اور تنقید کے تنقید در تنقید کیونکہ نکتہ جو ہے نکتے کو جنم دیتا ہے تو ہم نکتہ ختم کرنا چاہتے ہیں محبت کا بھائی چارے کا ایک دوسرے کے ساتھ آجزی کا میل جول کا اور دوسروں کا خیال رکھنے کے لیے ہمارا یہ آجزانہ ایک پیغام ہے اس سسلے میں یہ شروع کیا ہے تو مزارات پہ جاتے ہیں اولی اللہ کے ماننے والے ہم اللہ تعالیٰ جب تک ہماری زندگی کا آخری سانس ہے تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول اور بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اللہ توفیق اطاف فرمائے اس راستے سے ہمیں آپ کو ہم سب کو محفوظ فرمائے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول منع فرماتے ہیں اور آپ نراز ہوں گے اگر ہم اس راستے پہ چلیں گے اور اللہ سب کو ان راستوں سے محفوظ رکھے اللہ آپ کی بھی خیر فرمائے سفیل بھائی آپ محبت کرتے ہیں بے لاؤس آپ ٹیم کا حصہ ہے تو آپ ایک سرکاری ملازم ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی محبت ہے آپ ہمارے ساتھ جاتے ہیں بغیر کسی لالج کے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صلح تو ضرور دے گا نا اللہ پاک کرم کرے جی سوری آپ کے بعد کات رہا ہوں آپ کے کہنا کا مقصد یہ ناظرین آپ نے فرس ٹیم آج سنا ہوگا عبدالوہد بھائی کو صوفی صاحب بھی کہتے ہیں یہ صوفی صاحب کے نام سے بھی مشہور ہے الحمدللہ یہ طریقت والے ہیں طریقت والے ہیں ٹھیک ہے جی اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چینل شروع کیا گیا ہے یہ انہوں نے اپنے مرضی سے شروع نہیں کیا یہ ان کے والدے محترم جیسا کہ عبدالوہد بھائی نے بتایا ہے کہ صوفی زرداد خان صاحب بڑی پیاری ہستی ہیں بڑی پیاری شخصیت اپنے اندر ایک علم کا وہ کہتے ہیں کہ سمندر ہیں وہ انشاءاللہ کبھی زندگی میں موقع ملا تو ان کو بھی کیمرے کے سامنے ضرور لے کے آئیں گے ان کی اجازت سے یہ شروع کیا گیا ہے عدر وائز تو صوفی صاحب کا صرف شوق جنون اونہ بچھونا صرف کرکٹ ہی کرکٹ ہے تو ان کے حکم کے مطابق یہ چینل سٹارٹ کیا گیا تھا اور سٹارٹ بھی اسی سے شرط بھی ہوا تھا کہ صرف اولیاء اللہ کے مظاہرات پہ ہم جائیں گے ایک بائیچارے کا درس دینا ہے تو اونہ نہیں جو اونہ جو کہ اصل اس چینل کا مقصد ہے اس چینل کا موٹو ہے کہ آپس میں سب کو جوننا ہے تنقید کسی پہ نہیں کرنی جو اچھی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ایکسپور کرنی ہے تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو ہمارے سننے والوں کے تاکہ ایک اچھا پیغام جائے اور جو بلا وجہ تنقید کرتے ہیں درباروں پہ یا اولیاء اللہ پہ ان کو ایک اچھا میسج جائے تو یہی ہماری کوشش ہے تو آپ بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی ہمیں اس کوشش میں کامیاب کرے اور اللہ پاک صوفی صاحب کی بھی خیر فرمائے اور صوفی صاحب سے جڑے ہوئے تمام لوگ جو ان سے محبت کرتے ہیں یا صوفی صاحب جن سے محبت کرتے ہیں اللہ پاک ان صاحب کی خیر فرمائے جی آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ سویل بھئی دیکھیں میرا اپنا ایک اقیدہ ہے میں وہ بات کرتا ہوں جو میرے دل سے نکلتی ہے کیونکہ علم میرے پاس نہیں ہے تعلیم میرے پاس نہیں ہے خالی لوگ ہیں میں جو اندر سے بات نکلتی ہے میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ ماہ پچھلے چار پانچ سات منٹ سے جو پکڑا ہوا ہے اگر اس میں خالص تن ہر چیز ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی عجر اطاف فرمائے گا میرا یہ ایمان ہے کہ آپ اقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ خالص ہو کر کسی عام کام کے لیے بھی چلیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی آپ کو عجر اطاف فرماتا ہے صرف پردے ہیں غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرمائے وطن عزیز پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے پاکستان کے اداروں کی خیر فرمائے پاک فوج کی خیر فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو شہدہ جنہوں نے وطن عزیز کی خاطر قربانیاں دیں کسی بھی ادارے کے ساتھ ان کا تعلق ہے ہاں وہ ایک پولیو ورکر سے لے کر الفردوس میں اعلیٰ مقام اتا فرمائے اور ان کے ورسا کو صبر اور عجر عظیم اتا فرمائے آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ جی ناظرین اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی بریک میں